ٹاٹا کے گاڑی پر یہ ڈش جو لگی ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا ہدیار ہے جو دشمن کی میزائل کو خراب کر دیتا ہے یہ ایک ڈکوئی ہے یہ میزائل کے جو ٹھکانے ہوتے ہیں جہاں پر انٹی ریڈیشن میزائل دھاگی جاتی ہیں اس کے آسپاس اس کو تینات کر دیا جاتا ہے اور یہ دشمن کی میزائل کی طرف ایسے سگنل بھیجتا ہے جس سے وہ بھٹک جاتی ہے اور وہ اس کو ہٹ کرتی ہے ایک جو میزائل ہوتی ہے وہ اسی قیمت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار سے پانچ کروڑ جو ائر ٹو گراؤنڈ میزائل ہوتی ہیں جو ریڈا سٹیشن کو نقصان پہنچاتی ہیں لیکن اس جو وییکل ہے اس کی پورے ایکیپمنٹ کے ساتھ اس کے ڈش کے ساتھ یہ پوری اس کی لاغت جو ہے وہ ٹیر کروڑ ہے یعنی کہ دشمن کی چار سے پانچ کروڑ کی میزائل کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جو بھارتی ویسینہ میں آگے اپنایا جا رہا ہے یہ جو ہتھیار ہے یا ایک فکر ریڈا سٹیشن ہے وہ بھومی نام کی کمپنی نے تیار کیا ہے اور اب اسے لے کر ٹیسٹنگ بھی پوری ہو چکی ہے گوالیر میں ہوئی ٹیسٹنگ میں اس ہتھیار کے ساتھ رفال، سکھوئی، جیگوار، میراج ان سب ہی جہازوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو انہوں نے اسے ایک رڈار کے طور پر ڈٹک کیا یعنی کہ یہ زمین پہ کسی بھی بیمان کو ایک بڑے رڈار سٹیشن کی طور پر نظر آئے گی اور جب دشمن کا بیمان جب اس پر حملہ کرے گا تو اس کی میزائل ایک صحیح لوکیشن پہ نہ جانے کے بجائے اس دمی یا ہم کہیں کہ آم کی کوئی جو ہے اس پر جا کر گرے گی